بہت شکریہ شاہ صدیب صاحب اور دیگر ساتھا جو کہ تشریف لائے اور طالبہ جو کہ تشریف لائے میں ہم کا شکر بزار ہوں تو بلا میرا خیالہ تاخیر ہم بات کا آغاز کرتے ہیں تو ابھی آپ نے دو تین پہلے سنا ہوگا کہ پاکستان میں چھوڑی شرائب شرائب کوئی کی ہیں ایف ایٹی ایف کی لیکن اس کے بعد بعد اسے ایف ایٹی ایف کی لسٹ پر سے نہیں نکالا گیا اس کے بعد آپ نے ڈرون اٹیک سے بھی پاکستان میں واقع ہوں گے کہ بغیر کسی اجازت کے پاکستان کے اندر لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے مشہید کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ڈو مور تو سنا ہوگا کہ تمام تر قربانیوں کے بعد جو بار آف ایرر میں آپ کو ڈو مور بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت ہی مشہور چیز ہے کہ جو کہ ورلڈ بینک کا پیراڈائن ہے جس کا مطلب سنپلی یہ ہے کہ you guys cannot govern yourself جو کہ colonial ڈسکورس تھا اسی طریقے سے میں ہمارے لیے مطلب ایک اور بہت اہم ایکسیمپل دیتا ہوں کہ جو ایکیڈیمیا میں یا مین سٹین لٹیچر ہے اس میں بہت کلیرلی یہ بات کہی گئی ہے کہ جیسے وائلنس جو ہے وہ انٹرنل ہے ہماری سوسائٹیز میں تو کیا واقعی وائلنس انٹرنل ہے ہماری سوسائٹیز میں تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے تو کسی کی بنیاد پر ہماری سوسائٹیز میں جو کلونیلیزم کا پروجیکٹ ہے اس کو لائے جاتا ہے بار بار لیکن کون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایف ایٹی ایف میں پاکستان کو بھونا چلی ہے تو چند دنیا کے ویسٹرن ممالک جسے جی سیدن کہتے ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ملے تھے ہم تو کیا چیز ہیں وہ اس قدر طاقت پر ہیں اور ان کی ڈومیننس ہے کہ وہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی کے مستقل کا فیصلہ اس سے لڑائی کا فیصلہ جو ہے ابھی چند دن پہلے کرتے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں سے آپ کو یہ لکھانا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہی ایڈوکیشن کا کوئی اس سے زیادہ یورو سینٹرک ہو جتنا انٹرنیشنل لاؤ کیونکہ انٹرنیشنل لاؤ جو ہے وہ چند بڑے ممالک کے ہاتھ میں ہے چند بڑے ممالک کے وقیل ہیں tribunals ہیں وغیرہ وغیرہ اور بہت کام کو تھرڈ ورڈ کے انٹرنیشنل لاؤ کے سکالرز نظر آتے ہیں تو سوال اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس اس سکلن کو بھی کارسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو میں میں اسٹیبلش کروں گا کہ اس طرح انٹرنیشنل لاؤ جو ہے وہ کلونیلیزم کا ٹول رہا ہے تھوڑا ہیسٹری تو میں ٹاپ کو اس طریقے سے تھوڑا سا سٹکچر کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا اور اس سے لے گیا ورلڈ وار ون تک جبھانے ہیں تو اس وقت تک اس طرح نیچر لاؤ اور پھر پوسٹک لاؤ میں جو ٹیکنیکس یوز کی گئی یا جو ڈسکورس یوز کیا گیا جو الوکیبلری یوز کی گئی وہ کس طریقے سے بڑی یورو سینٹرک تھی اور وہ ٹول تھا تو وہ یہ لے سکتا تو پہلے میں یہ اسٹیبلش کروں گا پھر جب ہم آزاد ہوتے ہیں انیس سو سنتالیس کے بعد ہم بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک نائنٹین فٹیز میں جب آزاد ہوتے ہیں اور اور یو این لوگ کا سسٹم بھی ساتھ ہی آتا ہے تو اس وقت ہمیں کیفر کرتے ہیں تھرڑ ورلڈ پہ کھٹ ملی جس میں نہرین سیکھو اور نہرین وغیرہ سارے لوگ شامل ہوتے ہیں کہ ہم ڈی کارلونائز کریں اور وہ اسی انٹرنیشنل لوگ کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اپنی جو ڈیولی وان فریڈم تھی اس کو سٹنٹھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح ان کی سٹرگلز دیریل ہوتی ہیں اور فائنلی میں جس کے بعد سے دنیا کی ری کارلونائزیشن میں اسے کہتا ہوں گلوگلائزیشن اور یہ جو نیو لیڈ مارکیٹنگ آنمی ہے اس کے اندر کس طریقے سے ہماری پروپرٹی کو ٹریپس کے ذریعے انٹریکشنل پروپرٹی کے ذریعے کمپیٹیشن لاؤس کے ذریعے تیریف کے ذریعے ری ڈیفائن کیا جاتا ہے پروپرٹی لاؤس کو جو کہ پروپرٹی ہم تھرڈ ورڈ کنٹریز یا کارلونائز کنٹریز کے ہوتے ہیں تو اسے ہم ری کارلونائزیشن کا بیٹ ہے تو اس ساری ٹاک کو میں اس طریقے سے آگے لے کر چلوں گا فائنلی اگر وقت ہوا تو میں آپ کو تھوڑا سا چائنہ کا رائز اور اس لکھ جب جس ہم نون ہیجمونک ایک فیز ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں انٹر ہو رہے ہیں اور جب بھی ہم ایک نون ہیجمونک فیز میں انٹرنیشنل لاو کے یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے انٹر ہوتے ہیں تو وہی جو اور جو ہوتا ہے ڈی کارلونائزیشن کی سٹرگلز کا ہوتا ہے اور ملک آزاد ہوتے ہیں تو ایک ایسا دور سامنے ہے جس میں میرے نزدی انٹی کلونیل سٹرگلز یا یہ جو موجودہ وار اور ٹیرر ہے اور اسلامی کنٹریز پر قبضہ ہے اور اب ایک جنگ کی تیاری ہو رہی ہے ایشیا کی برتیل طاقت کے خلاف تو اس کو کیسے ہم سمجھیں گے آنے والے دور میں تو اس ممکن بھوا تو میں کچھ وقت گزار رہا ہے اچھا سب سے پہلے کچھ بیکڈراؤن ٹیکس ہم سب کو پتا ہونے چاہیے میری جو بکتگو میں ہوں میں ایک تو ایڈوارڈ ساید کا اورینٹلیزم آپ لوگوں نے ایک سر پڑھا ہوتا ہے پھر فینان میرا فیوریٹ رائٹر ہے یعنی میں محسوس کرتا ہوں کہ پوستورین تھیوری میں بھی جو فینان کا اینگل ہے وہ زیادہ بھی کالونیزیشن سے متعلق ہے سکی بھائک اور ہومی بابا یہاں دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو ذرا زیادہ اچھے کہنا چاہیے ریجیکشنیسٹ سا سانس ہے ان ٹرمز آف ریزسٹنس تو وہ ایک علیہ دا بیرس ہے میں اس میں لے جاؤں گا تو فینان کی دیریشٹ آفی ارکھ ہے اس کے علاوہ پاتھو چکر جی سب آرکان سٹڈیز والے کن کی کتاب بھی نیشن ایڈس فرگمنٹیشن اس کے علاوہ بڑی امپورٹر کتاب ہے نوران بینٹل کی لاؤ اور کلونیل کلچرز لیگل ریجیمز ان ورلڈی سٹڈیز وہ کی یہ کتاب ہے تو ایک بیگراؤن ٹیکس ہے جو سٹڈنٹ پڑھنا جاتے ہیں لیکن انٹرنیشنل لاؤ کے حالے سے بی ایس چننی اور کونی اینڈی اس وقت تھرڈ ورڈ اپروچس تو انٹرنیشنل جو ایک دسپلن ہے کہ چند سو یا چند ترجن 저�ard ورڈی اس پالر زین کو ایک دل شد ویپی آپ ان ویٹ ویڈی ایس چننی حاصل وہوں کے انٹرنیشنل زندگی با لدیشن و راجہ کوبہل اور پھ با فہر یہ نیجیریہ کے ہیں تو اس طرح انگلیکسی اور ثرڈ ورڈ انٹرلیکٹوز ہیں جو کہ انٹرنیشنال لاؤ کے اونٹی لیڈنگز کی زہر ہے تو لیک می سٹاک سب سے پہلے ایک چھوٹا سا 컨سیپٹ جو پہلیر میں رہا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ بھی ہیں اس آسمان تو یہ دینن سے واقع ہیں اور یہ انٹرلیزم کیا آرہا ہے سیپل سی بات نہیں ہے کئے جب ڈانیلیزم دید ہے تو اس طور پر ہمیں انڈیویجوال رائٹنگزی ٹھو اس دور پر ہمیں انڈیویجوالیسی قومز میں تھی پدھائی کہ وہ بنیادی طور پر انڈیویجوال رائٹنگز میں جو رائٹنگز کو پیش کئی جائے یعنی ہمیں جو پیش دیا گیا ہے جو کہ کولنائز ملک تھے تو ایک سسٹمائٹک طریقے سے ہمیں اگر کے کارپر پیش دیا گیا ہے یعنی یورپ سے سپریٹ کلچرلی سپریٹ دکھایا گیا ہے لیکن وہ جو تحریریں تھیں وہ ہمارا قیام نہیں تھا یا وہ ایکچولی ہم نہیں تھے تو ان کا خطاب ان کا جو محاطب تھا بنیادی کارپر جو یورپین آڈیوست تھا جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ہم ان ملکوں پر جو قبضہ کیا ہے وہ ہمیں درست کیا ہوا ہے تو وہ انڈیویزیول رائٹنگز جو ہیں جو قریہ تلیلیزم کے لیے اپر سید اور بگر ایٹر سید تو وہ جو youtube representation ہے ہماری بائی انڈیویزیول رائٹنگز وہ ایک بڑے پروجیک کا ایک برید گیم کا حصہ تھا جس طرح ہمیں وہاں پینش کیا گیا وہ ایکچولی ہم نہیں تھے تو نہازا اگر آج ہمیں اپنے آپ کو سبحانا ہے تو ہمیں انڈیویزیول رائٹنگز کو دی سینٹر کرنا پڑے گا اور ہمیں نئے سرے سے اپنی ہسٹری اور اپنے کلچر کو تلاشا ہم بارگیلین نہیں تھے ہم آج بھی بارگیلین نہیں ہوں ہم وائلنڈ نہیں تھے ہم آج بھی بائلنڈ نہیں ہوں بلکہ وائلنڈ جو ہے وہ جتنی بھی بائلنڈ ہماری ہے وہ لوگی لجم کے بعد جو دھگڑے تھے یہ کن کا ردی جائے خاو بشنی ہو خاو سودان خاو ازرایل ہو اور کونسی مہتے ہیں تو orientalism بہت امپورٹنٹ کنسیپ ہے تو یہ جو ہماری ریپریزینٹیشن تھی انہا سرٹل بے یہ انٹرنیشنل لاو ہے بھی ہوتی ہے تو میں دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ کلونیلزم جو ہے وہ پور ہے انٹرنیشنل لاو کی انٹرنیشنل لاو کی انٹرنیشنل لاو is nothing except justification of occupation of colonized countries تو کلونیلزم جو ہے وہ پور ہے انٹرنیشنل لاو کی ہمیں سمجنا ہوتا دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ انٹرنیشنل لاو یہ کورس کے decisions نہیں ہیں یہ ratification نہیں ہے جن پر ہماری state نے sign کیا ہے بنیادی طور پر انٹرنیشنل لاو ہمارا lived experience ہے یہ ڈرون ٹیکس کے حملے ہیں یہ پی ایم پر strikes ہیں تو ہمارا lived experience ہے تو میں انٹرنیشنل لاو کو اپنے دھرڑ بڑ کے لوگوں کا پجربہ ہد بیتی سمجھنا ہوں اور پوری ریپریزم کے ساتھ سمجھنا ہوں جو میری نزدیک انٹرنیشنل لاو ہے یہ تریٹیز نہیں ہے یہ science نہیں ہے یہ ہمارا تجربہ ہے اور ہم ڈیلیکٹکلی شیپ ہوا ہے ہماری سٹرگلز کے نتیجے میں جو کلونیلزم ہماری خلافتا تھا تو یہ انٹرنیشنل لاو ہے اس کو لے کر آکے پڑھتے ہیں اچھا اب میں بڑی عجیب واقع کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری انٹی کلونیل سٹرگلز کا نتیجہ ہے یہ جو ہم سٹرگل کرتے ہیں اس کے لئے دیجے میں پر لاؤز آتے ہیں اور ہمیں پکڑتے ہیں کنٹول کرتے ہیں چند ویسٹرن فارس تو دیلیکٹکلی شیپ کرتے ہیں لیکن لاؤ کی جو آپ definition کرتے ہیں وہ تو simple ہے non derivative theory of law اسے کہتے ہیں کہ law has a consensus agreed upon non ایسا نہیں ہے میں کورا ساتھ آجا آپ کو لاؤ کی ایک دیفرنٹ ڈیفیشن بتاؤں گا this is called اس میں کہتے conflict کیا ہے یعنی میں میں ڈیوز کروں گا چھنا میں بہت اچھا international law کام دے commodity farm theory of international law سیدھے ہیں اچھے وہ بڑا simple concept ہے اب آپ ایک ملسکی thinking law کی کیا ہے کہ norm derivative تھی یعنی agreed upon ٹھیکے اس کے بڑا واشن کامیس کی کی کو international law ملکہ وہ کہتا ہے کہ کہ the conflict as the moment of birth of law یعنی law کا پیدا ہوتا ہے جب moment of conflict آتا ہے اچھا جیسے ہی commodity پیدا ہوتی ہے exactly کرسی بنی یا تو ہی چیز بنی تو جیسے ہی commodity پیدا ہوتی ہے تو وہ exclusion کرتی ہے this is mine تو جیسے جیسے commodities پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے تو moment جب وہ exclusion ہوتی ہے تو moment of conflict ہے تو لہذا law آتا ہے اچھا student لوگے کہتے سر یہ تو ہمجھے نہیں سمجھا ہے میں simple کہتا ہوں میں جانوں جب تک car میں نے نہیں لیئی تھی اس وقت تک نام excise میں registered تھا نہ میں insurance رسلی ہوئی تھی نہ ہی میں نے لون لیا تھا نہ ہی میں نے контракт sign کیا تھا the moment I got apart نئے laws پیدا ہوئے تو کام حرکی کا moment تو لہذا کسی کو اٹھا کے China Mebel کہتا ہے if the moment جس got anti gloria struggle start ہوتی ہے تو موجودہ جو international law ہے وہ اس کی جانی moment آگے جہاں قبضہ ہوا جہاں exclusion ہوئی وہاں international law تو that is very important to understand the essence of international law اب آگے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلا پیرید ہے international law کا وہ ہے natural law یعنی جب columbus جاتا ہے تو اس وقت جو قبضہ ہوتا ہے لیٹن امریکا پر تو وہاں پر قبضے کو انڈیجنس لوگوں کی زنینوں پر قبضے پر ان کو کنٹرول کو جسٹیفائی کرنے کے لیے natural law کا سارا لگا رہتا ہے اس وقت natural law ہوتا ہے transcendent principles ہوتے ہی ہیں کہ nature میں laws موجود ہیں ہم اپنی justification سے arguments سے اس law کو discover موجود اس میں morality ہوتی ہے equality ہوتی ٹھیک natural law میں یہ موجود ہوتا ہے تو سووین states جو اس وقت سمجھی جاتی تھیں جب columbus آیا اس وقت ایفریکا میں بھی states تھی ایشیا میں بھی تھی اور وہاں پر بھی بڑی civilisations موجود تھی لائٹن امریکا ورائم تو اس جو تھی states کو equal سمجھا جاتا تھا اور اس کی روشری میں چیزوں کو ڈسائی دیا جاتا تھا states were equal ٹھیک ہے تو یہ تھا تو ایک بہت اہم jurist اس وقت ہے فرانس سو دی وائٹوری یہ spanish jurist تھا اور اس نے جسٹیفائی کیا یورپیم اپوپیشن کو اندیجنس پوپیشن پہ تو اس نے ایک سسٹم ڈیویل کرتا ہے بڑا ترسٹی آرگومنٹ ہے کہ کہ یہ ریزن کر سکتے ہیں لیکن یہ برابر ہیں ایک لیکن وہ ترسٹی آرگومنٹ کے ذریعے وارڈ شپ کا سسٹم بناتا ہے کہ جو بھی ہوگا ان کی حضت ہمیں کرنی پڑے اور ان کا خیال رکھنا پڑے تو اس طریقے سے جو سسٹم نیچر روگ انڈر یہ ڈیوائیز ہوتا ہے اور وہ وارڈ شپ کا سسٹم دیتا ہے اور اس کے تہت ہی تمام جو جو جیسٹیفیکیشن سامنے آتی ہے لیگل وہ جو ٹریٹیز لکھے جاتے ہیں جو اگریمنٹس کیے جاتے دوسرا نام آپ نے سنا ہوگا ہو گو گروٹیس اچھا یہ بڑا اب آپ پتاؤ سپین پورتگال اٹلی پہلے تاکتے ہیں جو لاتینی امریکہ میں جاتے ہیں اور اس کے پاس دوسری اہم تاکت جو بھڑپی ہے وہ ڈیسٹ ہے ہالائنڈ والے تو گوگو گروٹیس بیسیقلی ڈیسٹ بادشاہ یہ ٹاسک دیتا ہے کہ تم نے ہمیں ایک الہیتا سا انٹرنیشنل لاؤ لکھے دینا ہے اور سپیریر تھا کہ ہم ہوں سپین سے جی وہ لکھتا ہے اور اس دو کتابیں ہیں law of war and peace اور اس کے بعد وہ لکھتا ہے ایک اور کتاب لکھتا ہے تو بیسیقلی یہ نیچرل law کی گنیات پر جسٹیفکیشن دیتا ہے Holland کی occupations کی اور wages جو وہ کرتے تھے اچھا لیکن اس کا تھوڑا سا فرقا آپ کرنا پڑے گا کہ نیچرل law کی دو basis ہو سکتی ہیں divine law ہوتا ہے تو اس کی religious grounds بھی ہو سکتی ہیں اور اس کی secular grounds بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو موگ بروٹی ہے تھوڑا سکتی اب وہاں چرچ کا زور ٹوٹرا تھا مناغ مضبوط ہو رہے تھے اور مناغ کے نیچے جو تھی legislature بھی مضبوط ہو رہی تھی لہذا secular basis ہیں لیکن یہ بھی جسٹیفائی کرتا ہے تو یہ natural law شروع میں international law ٹریڈ ہوتی تھی بدائے ہوتی لیکن میں international law پر آتا ہے تو natural law سے ہم مووو کرتے ہیں تو 1880 اگر آپ کے دماغ میں ہو تو وہاں پر دنیا طور کر پوری دنیا کی جو ریولیوشن آ چکا ہوتا ہے رو میٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے تو تمام کلونیل پاورز بڑی تیزی سے دنیا کی وسائل پر قبضہ ہو تو آدم دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ہو جس پر قبضہ تو نئی دو داقتیں بھی سامنے آ چکی ہیں جنرمی اور جاہان تو لہٰذا 1880 میں آپ کہلے کہ actual international law لکھا جاتا ہے دو وجوہ ایک تو کلونیل پاورز کی لڑائی بڑی ایویڈنٹ ہو جاتی ہے اور دوسرا انٹی کلونیل سٹرگلز بھی مضبوط ہو جاتی ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے ہماری جنگی ازادی جو اٹھارہ سو سامن کی ہم لڑ چکے تھے اٹھارہ سو چیاسی میں آپ کو یاد ہوگا کہ کاغرز میں ان کو لکھا گیا پہلے میں بتا دوں تو ایزا ریزلٹ ان قریبیز کو جب لکھا گیا ان کو codified کیا گیا ان کو systematic طریقے سے arranged کیا گیا تو جو international law بنتا ہے تو natural law اور positive law میں پرک یہ ہوتا ہے کہ positive law codified حتی حتی بڑا systematic ہوتا ہے تو لہٰذا یہ secular کو کہا اور positive law جو ہے وہ divine authority نہیں ہوتی positive law میں sovereign authority ہوتا ہے جو sovereign نے کہہ دیا وہ یہ law ہے وہ sovereign جو ہے وہ مناغ بھی ہو سکتا ہے وہ legislature بھی ہو سکتی تو لہٰذا اس موقع پر equality کو چھوڑنا تھا سکرگل کے خلاف law کو ڈیویلپ دیا گیا تو یہ تو sovereign state اچھا اس میں اب دو چین چیزیں بتا دوں کہ آپ کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ اس طریقے سے positive law نے دنیا کی colonization کو جسٹیفائی کیا ایک تو یہ que sovereign state اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو natural law کو اس میں sovereign state morality کے اندر bound کی جو positive law ہے اس میں sovereign state morality سے bound نہیں ہوتی اور نہ ہی command states equal ہوتی ہیں تو sovereignty quond decide کرے گا اور equality quond decide کرے گا یہ domain جو ہے international law کا ہے اور یہ domain جو ہے چند western powers کے پاس سا جاتا ہے لہٰذا ایک بہت اہم رائٹر جو آپ سب نے سنا ہوگا جون آسٹر اور یہ جو پہلو تھا جرمی وانتھم کا lectures on jurisprudence اور lectures in jurisprudence اس کی دو قطبیں 1885 اور 1879 دیں جتنی اگر رائٹر آپ کو بتاؤں گا وہ 1880 کے اندر ہوئے اور یہ ساری بکس جو ہیں 1880 کے اندر تو یہ بڑا particular juncture ہے last quarter of the 19th century کہ all the positivist law is written at this juncture of history تو یہ جو ہے جون آسٹن بیسیکلی بابا کہا جاتا ہے اندیس سب کے law کا بیسے تو جو جو کھا جاتا ہے انترنیشنل law کا فاؤنڈر لیکن آج کا جو انترنیشنل law ہے اس کا founder جو ہے جون آسٹن ہے تو بات کے جتنے بھی scholar ہیں یا اس سے qualify کرتے ہیں یا اس کو rebut کرتے ہیں اس سے against نہیں جاتے تو آج کا جو انترنیشنل law ہے اس کی بنیاد تین اس anti colonial juncture کے اوپر اور colonial occupation کے juncture کو کرتے ہیں اس کے پاپ ڈیلیم ایڈورڈ ہال ہنری ویتن ہے تھامس لورنس ہے جیمز لوریمر ہے اور جان ویس لگ ہے اس طرح بہت سے رائیتے ہیں اچھا دلچس بات ہے کہ سارے رائیتر پرانے ایگریمنٹس کو لکھتے ہیں لکھ کے کوڈیفائی کرتے ہیں اچھے یہاں سے جو انٹرنیشنل لاؤ ہے ایکس لوسیل ڈوین بن جاتا ہے یورکین فارس کیونکہ لکھا گیا نیچر کے پاس نہیں ہے نیچر لاؤ نہیں ہے ریٹن ہے سوبران سٹیٹس کے پاس ہے اور سوبران سٹیٹس جو ہیں وہ لوگل کو نہیں ہوتی تو چار سوبران سٹیٹس مل کے فیملی بنا لیتے ہیں خود کو نیچنز کہتے ہیں باقی کو نیچنز نہیں لانتے ہیں اچھا جو اس کو سمجھے گا یہاں سے آپ کو پتہ چلے جائے گا کی کیسے کالونیزیشن کا جو پروجیک اکان کرتے ہیں سب سے پہلے یہ ریٹر کیا کبھتے ہیں ڈیفائن کرتے ہیں سوبران اچھا جی سوبران کی کے فیچرز ہوتے ہیں اٹریونٹس ہوتے ہیں a b c d پھر ان بیس کے اوپر جو فیچرز ہوتے ہیں وہ چند یورپین پاور کے فیچرز کہ دے آردس ہوگا پھر وہ علیدہ سے جو باقی سٹیٹس ہیں دنیا میں یا باقی قوم میں ہیں یا ملک ہیں ان کو فیچرز کرتے ہیں کہ سوبران کو نان سوبران سے الگ دیا جاتا ہے اچھا جب وہ نان سوبران ہوتے ہیں ان کی فردر کی جاتی ہے ان میں سے کسی کو نومیڈ کہا جاتا ہے کسی کو باردیرین نیشن کہا جاتا ہے کسی کو بینڈ آ پائیرٹ کہا جاتا ہے تو اس طرح یہ کلاسیفیکیشن برائی جاتی ہے تو ڈیفرنٹ کٹیگریز اچھا اس کی بیس پر جو ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں سوبرانیٹی کی ان کو دی جاتی ہے تو پارشل سوبرانیٹی دی جاتی ہے کسی کو بلکو ہی سوبرانیٹی نہیں دی جاتی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بینڈ اور پارشل تو اس طریقے سے جو کلاسیفیکیشن اس فاوسٹن لا میں کی جاتی ہے دنیا کی قوموں کی اور ان کو کتنی سوبرانیٹی دینی ہے کتنی حکومت کا اقیار دینا ہے یا اگلا سوال آگیا کہ ان کے لاؤز ان کے پاس پی ہوگے یہ بھی تو ایگریمنٹ کرتے تو کیا کریں؟ کیا ان کے ساتھ ہم یورپین لاو جو ہم بنا رہے ہیں انٹرنیشنل لاو کیا ہم اس کے ان کی چیزوں کو فارمولیٹ کر سکتے ہیں؟ تو چہرے تو کہا گیا کہ ان لوگوں کے پاس لاوز ہی نہیں ہیں پھر کہا گیا ان کے پاس لاوز اگر ہیں بھی تو وہ ایلین کریکٹر کے ہیں تو لہٰذا ان کو اپنے ساتھ شامل نہیں کیا رہا تھا لہٰذا ان کو یورپین لاوز کے اندر ہی آنا پڑے گا تو دوسرے پاس میں ہمارے پاس لاوز بھی نہیں تھے ہمارے پاس سیدلائزیشن ہی نہیں تھی ہمارے پاس کوئی سسٹم رہی تھا اگر کوئی یورپین ٹھیک ہے تو لہٰذا ہمارے ساتھ کوئی لیگل ریلیشن جو ہے وہ ٹرائم میں ہی ہو سکتا تو اس بیس پر مکمل طور پر ہم سبجیکٹ بن گئے بلکہ اوبجیکٹ بن گئے انٹرنیشنل لاوز جو کہ یورپین لاوز تھا تو یورپین پاورز دیفائن کرتی تھی ہم پاہنے ہم نے ایف ایٹی ایر کی لسپے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے ہم پر جب وہ چاہیں حملہ کر سکتے ہیں اندر آکر ہمارے کسی بھی بندے کو بیرکار کرتے لینا سکتے ہیں we are not soldered بیسیکلی تو یہ انٹرنیشنل لاو نے کیا اب یہاں پر بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ جہاں اکوپریشن ہو رہی تھی انٹرنیشنل لاو کام کر رہا تھا اب یہاں انترپولوجی کا اور سوسیالوجی کا پیار ہو تھا اس طور میں تو ان کیٹیگریز کو سیبلائز کی باربیریان نومیڈز بینڈز آف پائیرٹس تو ان کیٹیگریز کو سٹینکل کرتے تھے جو یورپین انٹرپولوجیز تھے وہ یہاں آتے تھے رہتے تھے ہمارے بارے میں لکھتے تھے ہمیں بچوں کی طرح دکھاتے تھے جیسے ہم بالکل ہی ہماری کی ضرورت ہے ہم خود تو زندہ ہی نہیں رہ سکتے وہ ہے آیا تو انٹرپولوجی جو تھی وہ پیورلی کلونیل دسکول تھا اور یہ روک کرتے تھے تو یوں ایستہ ایستہ انٹرنیشنل اور ڈویلپ ہوتا ہے اس کے لاوہ پھر اس کی بیس پر کہ میں سوبرن ہوں میں پارشل کوزائی سوبرن ہوں میں کتنا سوبرن ہوں اس کی بیس پر کہ میں ساتھ ایگریمنٹ ہوتے تھے تو اس کی کئی شکلیں ہیں ٹریٹیز ہوتی تھی ٹھیک ہے ڈیریکٹ اوٹوپیشن ہوتی تھی اور ایک بہت اور انٹرسکی ہوتا ہے تو پروٹیکٹوریٹ کسکیٹس پروٹیکٹوریٹ کسکیٹس ہی ہوتا تھا کہ دوس کلونیل پاورز تبدہ کرنا چاہتی ہیں فرانس اور جرمنی تو میں کہوں انگلینڈ کو کیا آپ نہ مجھے پروٹیکٹوریٹ کسکیٹس دے دیں تو اب میرے جو فارن ریلیشنز ہیں وہ انگلینڈ دیکھے گا لیکن انٹرنل میکٹرز جو ہیں میں دیکھو ہے اچھا آپ دیکھیں سوبرینٹی جو ہے یورکین کے لیے وہ مانو لکھتت تھی انڈبائیڈ تھی اور جسے کہنا چاہیے کہ انڈیویزیبل تھی اس کے پر رقص ہماری سوبرینٹی دیکھیں کیسے دیوائیڈٹی ہے انٹرنل سوبرینٹی ایکسٹرنل سوبرینٹی انٹرنل سوبرینٹی میرے پاس ایکسٹرنل سوبرینٹی یورکین پر آپس اس وقت تک یہ جب کافت کے لاغ بن رہا ہے تو یورپین کنٹریز وہ نو مور انٹریسٹڈ ان اکپپیشن ان کے ہاں انڈیسٹری لگ چکی شید وہ آنی انٹریسٹڈ ان اور راو میٹھی گئی اور ہماری لیگر تو دو چیزیں اور آج پی جو یورپین کارس ہیں انہیں ہمیں صرف لیگر چاہیے اور ہمارا راو میٹھی گئی اس کے علاوہ ہمیں کوئی چیز نیم چاہیے اسی وجہ سے گلوپل بیلیو چینج جو ہے یہاں اگر انویسٹ کرتی ہے اور باقی ساری پہانی جو ہے وہ اس کے درائی جاتی ہے کلچر کی جناتی ہے تو خیر تو یہ تھا پروٹیکٹوریٹ سسٹم تو یورپیمز جو تھے وہ اس طریقے سے لیکن یہ جو سکیٹس بھی دیے جاتے تھے تریٹی کا اپوپیشن کا یا پروٹیکٹوریٹ کا یا گارڈینشپ کا جو بھی سکیٹس دیا جاتا تھا اس کے پیچھے پولیٹیکل کنسٹریشن تو جیسے جیسے ان کے مفادات بدلتے تھے ہمارا سکیٹس بھی بلکل اسی طرح جیسے ساری دنیا کے بارے میں بات ہوتی ہے لیکن تب ہی بھی عرب کے منارکس کے بارے میں تمام پولیٹیکل کنسٹریشن دیکھنی جاتی ہیں کہ ان پر بھی کوئی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کسی طریقے سے جس کی میں بھی باقی کنسٹریشن ہو دیتا ہے تو خیر بھی یہ تھا پہمارہ سوسی کے دور میں اور جو دور تھا آپ کو بتا ہوگا کہ اس دور میں آپ کو پیشن کا لڑائی بڑی تیز ہوگی تھی جس کے نتیجے میں پہلی عالمی جنگ ہوتی گئے پہلی عالمی جنگ کے بعد پہلا انٹرنیشنل انسٹریشن بنتا ہے جس کا نام لیگ آف نیشنز کہتی ہے اچھا لیگ آف نیشنز میں انیس سو چودہ میں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہاں سمجھنے والا کہ آٹمنمپائر سلطنت عثمانیہ اور جنگ نے اس میں ڈفیٹ ہوئے تھے تو ان کی ڈفیڈ ہونے کے بعد جو ان کی ٹیرٹریز تھی بہت زیادہ تھے اب یہ طریقہ تو تھا کہ یہ جو الائیڈ پاورس ہیں یہ ان کو تقسیم کر لیں اور ان پر انپر سبزہ کر لیں لیکن چونکہ انٹی کلونیل سٹرگلز اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ ویٹاری کے خلافت بھی ہم نے دیکھی تھی پہلی کے ہجرت دیکھی تھی آپ کو پکا ہوگا گا گذر پارٹی بن چکی تھی دیوٹی جسان پارٹی بن چکی تھی آگے آپ پہ دل سنگھ کی تحریب بلک کلونیل پاورس کے لیے یہ بھی مسئلہ تھا اور آپ اس میں لڑنے کی وجہ سے پہلی آنمی جنگ میں یہ کمزور بھی رہتی تھے ان کی مورال اتھارٹی بھی کمزور ہو چکی گانڈی بھی چیف رات تھا جناب بھی ایک طاقتور لیڈر کے طور پر سامنے آئے گئے تھے تو کہنے سے مراد ہے آپ کیا کہیں کہ ان گلگوں کو تقبضہ کر لیں تو انہوں نے پھر لیک آف نیشن ایک بڑا سسٹم دیویل کرتی ہے جسے مینڈیٹ سسٹم کہتے ہیں کہ ان جو گارڈین شپ ہے ان کے اندر جو گورنمنٹ ہے میں اس کا گارڈین شپ نیرے مینڈیٹ نیرے پاس ہے مینڈیٹریز ہوتے تھے تو وہ ان کے معاملات کو لیتے تھے اگر آپ اس کو بہر سے دیکھیں جو سارے کام یہ کرتے تھے وہ ہی توے کہ وہ وارڈ شپ سسٹم فرانسیس کو دی وائٹورا میں دیا تھا یعنی یہ ابھی بھی گورنمنٹ کر سکتے ان کو سیلپ گورنمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے ان کو سسٹم دینا ہے بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ تو مینڈیٹ سسٹم چرچل کی آخری دن کی تقریر آپ سن لیں اسمبلی میں جب وہ ہمارے انڈیا کی انڈیپینڈنس کی بات ہو رہی تھی تو چرچل کہتا ہے ان کو دے رہے وہ آزاد اور یہ تو آپ اس میں لڑیں گے تو اس قابل ہی نہیں لائیں گے دوسرے رفاظ میں سب کچھ کرنے کے بعد نائنٹی پورٹی سیم تک یورکین کے مزدیق ہم کابرب کرنے کے قابل نہیں اور آج بھی نہیں تو یہ انٹرنیشنل تیوٹلیج کا سسٹم تھا مینڈیٹ سسٹم تو وہ ڈیوائیس ہوتا ہے اس میں یو ایس جو ہے وہ بھی ایک پاور کے طور پر آ چکا ہے لیکن ابھی تک اس کے امبیشنز اس طرح کے نہیں ہیں اپنے آپ کو سرٹ نہیں کر سکتا تو ہم بنیادی طور پر ایک ذہن میں رکھئے گا کہ اب ہم 1920 میں لیگ آرمیشن کے ٹائم میں میں دوبارہ ہوں گا کہ ہمیں ایک نان نان ہیجمانک پیز آف انٹرنیشنلزیشنز میں انتر ہوتے ہیں کیونکہ یورکے کیلئے پوری دنیا کے اوپر کنپرول تھا اور اس کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دنیا جو آگے چلتی ہے اور بالشوی کے ریولیوشن بھی آگے پاک اس کے بعد جو دنیا چلتی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس میں کسی تقیر کمزور ہو رہا ہے کیونکہ یو ایس کا بھی بولڈ رہی ہے جتنی بھی ایسی کلونیل سٹرگلز ہیں وہ آزادی لینہ شروع ہے اور آزادی کی تحریکی تیز ہو جاتا ہے تو میں دوبارہ پا ہوں گا اس کو زین میں رکھنا ہے کہ نیشنلی ایک نان ہیجمانکی دے پھر پھر ہم چلتے ہیں آگے تو انیس سو یہ یہاں پڑا دلچسپ ہے یہاں پڑا سا ہمیں سسٹم کو تو اب ہم انیس سو پنتالیس میں آجا دے ہیں UNO بن جاتا ہے یونیٹی نیشنز دنیا کے مول کازاد ہو جاتے ہیں اور یہ نیولی انڈیپنڈنٹ کنٹریز جب انہیں تھرڈ والڈ کنٹریز ہیں اب دیکھیں انٹریسٹن سفر شروع ہوتا ہے یہاں پر انٹرنیشنل لاغ آباسر ٹیسٹ شروع ہوتا ہے کہ کیا اس انٹرنیشنل لاغ کو ہم ہم یوز کر سکتے ہیں ڈی کالنائز کرنے کے لیے یا ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں یہ کیسے ٹیسٹر ہو ہوتا ہے لیں جرام اب ہم چلتے ہیں بلکہ اس کو چھوڑتے ہیں مینڈٹ سسٹم کو اب ہم اس پیریئیڈ میں چلتے ہیں ایسے ٹی اب سمجھنا ہے ہم نے یو این او کا سسٹم تھرڈ والڈ کنٹریز اور سٹرگر لڈی کالنائز اب ہم نے آزار ہوتا ہے تو جب ایک تو آپ جن میں رکھیں دو تین کانسپس کے جو لیڈر تھے ان تھرڈ والڈ ملکوں کے نہرو ہو سائکورنو ہو اور وغیرہ وغیرہ چونلائی کو میں نے ہی رکھتا اس وجہ سے کہ وہ تھوڑی سے ڈیفرنٹ مائنڈ سٹ کے ساتھ آزار ہوئے تھے تو بہرحال ان ملکوں نے سپیشلی جو کالنائز تھے انہوں نے انٹرنلائز کر لیا ہوا تھا یہ بہت امپورٹنٹ کم سپٹ ہے انڈیجیلیٹی کا حاصل تو بنیادی طور پر انگلیش سسٹم میں ہی پڑے ہوئے تھے جنام کی ناہروکی اس کا علیاء کتلی خان کی تو بنیادی طور پر انہوں نے انٹرنلائز کر لیا ہی وہ انترنیشنل لاغ اور وہ ساری جسٹیفیکیشنز جو کالنائز کے بارے میں تھے انہوں نے ان کے دماغ میں تھی وہ بھی ہمیں بس ایسا ہی سمجھ دیکھیں لہذا انہوں نے بھی پتا تھا ہم بلکہ آپ ان کی پہریرے بڑھیں کو جسٹس کرنے لیے اس کی لب بھی ہوتے کے بارے ایک تو انہوں نے انٹرنلائز کر لیا لہذا یہ آکھیں ان میں رکھیں تو ان کے ذہن میں بھی تھا کہ ہم نے rootless قسم کی industrialization کرنی ہے development کرنی ہے اور یہ وہ کرنا ہے لیکن دوسرا پرابلم یہ تھا کہ کلونیلزم میں اتنی لوتین یا کلندرڈ ہوئی چھے کہ نہ ہمارے پاس capital کھانا ہے technology لہذا آزاد تو ہو گئے لیکن capital اور technology کی وجہ سے ہمارے جو ریلیشنز تھے وہ فالنائز کلونیل کنٹریز کے ساتھ اسی خرانے کے لیے this is called new neoclonialism یعنی colonialism without colonies اب چلا western hegemonic discourse development کا رہتا ہے اب لیکن میں یہاں پر تھوڑا ساکھ جو آج کے لیے relevant time یہاں کیوں کرتے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا جب decolonization ہوئی تھی تو دو projects وہ اور ایک project کیا تھا ruling elite کا تھا کہ یہ گورے چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہم rule کریں گے یہاں industry لگائیں گے development کریں گے اور لیکن ان ملکوں کی ہواں کا project بچھا یہ anti-colonial struggles کے forefront پہ تھے یہ مزدور تھے یہ کسان تھے یہ participation چاہتے تھے وہ یوں mento کا new constitution ہے کہ کھانگے والا سمجھتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ دو میں میشہ کہتا ہوں دو projects تھے ایک آج complete ہو چکا ہے انڈیا نے کرنا چکا ہے انڈیا کی انڈیا کرنا ہے اب باری ہے انڈیا کھلکور کی کسان کی وہ incomplete decolonization پوری ہو نہیں اس کو آگے دائیں تو دو project تھے working class پہ اس کو دماغ میں رٹھیں اب چلتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم کو انہوں نے کیسے use کرنا بڑا انٹرسٹن سوتے حال ہے کہ آئی ایک پہتا ہوگا کہ one vote one country composition نہیں جس جیدہ پیسے جمع کروائے ہیں اس کے پاس drawing rights زیادہ ہوگی ہیں تو اب ان کے پاس تو بہت کم votes تھے تو زیادہ کرائی ہیں میں ساری investment کی اور finance کی کو وہ انٹرول کرتا تھا تھا تو ان ملکوں نے بڑا فیصلہ کیا جو newly independent countries تھے کہ ہم یوین کا جو democratic کریکٹر ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو assert our newly won sovereignty non intervention کی policy اس کو استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے یوین کو use کرنا شروع کیا بڑی بڑی ریزونیشن کے لیے زیادہ تر ان کی یہی اتی تھی non intervention ہمارے resources پر ہمارا حق ہونا چلیے ہمارے ساتھ فیورٹ کرو کیونکہ آپ لوگ raw material سستہ لے جاتے ہیں لیکن ہمیں تو اب UN کا فورم یہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور تو اس طریقے صرف third budd ki elite جو ہے اپنی effort شروع کرتی ہے ڈیلی اپرد ورندان ورند ورند پانفرنس مہتی مہتی 1956 میں اس کے بعد اگر non alignment شکل میں آتی ہے اور تیسری اس کی بہت 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 شکل ہے جسی نیو انترنیشنل اکنومک آردر ہر ٹی میں تی یہ انیس سو ستر تک بچائے ایک آرٹرنی نیو لے کر جاتے ہیں ہمیں آزاد ہو گئے ہیں اور احساس تھا ہماری اکنومک انیٹی 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 بگئے ہم اپنی جو پولیٹی کو سوگرینیٹی ہی نہیں سکتے اور تک آئی آئی تک آئی آئی فی اکی آئی آئی تو اب بی شروع ہو جاتی لیکن پروبلم اس کے اندر کیا تھا اس کے اندر جو فرمس سا تا وہ وہ بڑا ویسٹن تھا اچھا ہے بڑا مسکلین اور سٹیڈ مٹ کا فانسہ تھا مسئے کی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے develop کرنے کی کوشش کی وہ development جو تھی وہ ہے بھی ثابت ہوئی ریجنل انیقویلٹی پڑی عورتوں پر ظلم ہوا طریقے پر ظلم ہوا تو ایک زبردست طریقے سے زبردستی کٹھرے کر کے مختلف لوگوں کو نیشن بنانے کی کوشش کی کیونکہ ان کے مائن کے اندر وہ ہی دیوالکمنٹلزم تھی وہ ہی نیشن کی جو ویسٹ کی نیشن تھی لیکن اس پر ڈس اگری کرتی ہیں سب آرٹا سٹڈیز گئرہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا وہ کا سپ نہیں تھا ہمارے لیڈرز نے امیجی نیشن کی ان کی ایک دیفرنٹ نیشن کی اندین نیشن کی ویسٹ نیشن کی ویسٹ لیکن یہ بھاری ثابت ہوئی تو میں اس کی ایک شوٹی سی گلتی آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن جب ویسٹ اور یہ موڈرلیٹی جو ابھی شا سیب صاحب کہہ رہے تھے بڑا انٹرسن ہے اب یہ یورکین آئے تھے تو یہ تو چھوٹے سے آئی لینڈ تھے ان کے آگے پورا امریکہ تھا ان کے آگے پورا انڈیا تھا دنیا کا امیر ترین ملک انڈیا تھا ان کے آگے یہ تھا تو دیو اچھا اپنے پڑے ہوں گے نیشن کو کمکر کرنا ہے نیشن کو کمکر کرنا ہے اور ریسورس روتھلیس ایکسپریٹیشن نیشن کے کنسیپ تھا تو موڈرنٹی کا یہ کنسیپ تھا اب آپ بتائیں میں انڈیا میں جب آتا ہوں گا اب میں نیا ملک ازاد ہوا ہے پاکستان میں نے کسے انکر کرنا ہے میں تو نیچر کے ساتھ کوئی اگزیس کر رہا ہوں میں کوئی چھوٹا سا آئی لینڈ رہی ہوں میں تو جیسے انڈیا میں بڑا ہوتا ہوں پاکستان میں بڑا ہوں میں تو ایک پدم بھی ادھر رہتا تو نیچر کو باہتا ہوں میں تو اس کے ساتھ رہتا ہوں میں تو اس کی ورشپ کرتا ہوں تو لہٰذا یہ بہت بڑا ڈراؤ بیک تھا کہ ہم نے وہ موڈل نہیں لینے ہم نے اپنے انڈیجنس موڈل کو اتنی بہتر کھنکن جو ہے وہ تھرڈ ورڈ کے جو یہ نئے لیڈر کے ان کے پاس نہیں تھی اچھا اب آ جاتا ہوں میں تھوڑا سا اس طرف کے اس وقت جو انٹرنیشنل جیورس کے انہیں آ جاتا ہے محمد بیچوئی پی آر آناند انڈیا کے ہیں تو ان لوگوں نے بھی اب دیکھیں انٹرنیشنل لاؤ ہے بڑا یورو سینٹرک ہے تو ایک تو ان کا یہ تھا وہ اچھا ہم اسی انٹرنیشنل لاؤ کے اندر رہ کے حائٹ کر کے اس کو بدل سکتے ہیں انہوں نے اپسولوٹ ریجیکشن سے انکار دیا اور زیادہ تر ان کا زور جو تھا وہ اپنے نیچرل ریسورسز پر اپنا ہا تھا کیونکہ یہ نیچرل ریسورسز یورپ چاہ رہا تھا جن کا روم اٹیزہ دے رہا تھا تو انہوں نے سلسل پھائٹ کر رہے تھے کسی ویڈکی ریسورسز ہماری گیس ہمارا آئل یہ ہمارا ہونا چاہیے اس پر ہمارا حق کرنا ہے تو موسٹی یہ اس سر تک ہی رہ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ان کی سرگل ہوتی ہے کہ میں انشور کرے کے نون انٹرونشن ہائے گا تو بڑا انٹرنیشنل لاؤ تھرڈ ورڈ کی طرف سے دی کالنائزیشن کے دور میں آتا ہے تو یہ ہر سرگل تھوڑی سی ہم انیس سو نوے تک آ جاتے ہیں لیکن انیس سو ستر تک میرے گیاب میں کولڈ وار جو ہے وہ بنیادی طور پر تھرڈ ورڈ اور سوویت انیون جیت رہا تھا آپ اگر انڈیویجولی دیکھیں ہر جگہ ویپ نام میں تو آخری شکست دی گئی یو ایس کو لیکن اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ویپ نیزم نے کورڈ آپریشن شروع کر دی ہے جہازہ سی آئی اے آلندے کا ٹکتہ اولٹ دیا یہاں ہوتوں کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے ادھر اندر سادات کو لانا تو دوسرے اقواز میں یہ نتیہ سے وہ اپرانے توم اس کو استعمال کرتے ہوئے کولڈ وار لیکن ہے کہ اس انٹیگریٹ ہو گیا ایک ایسے دور میں آخر ہوتے ہیں جسے میں آپ کہہتا ہوں جس سارا دور جتنا میں نے انیس سو ستر تک ٹف ٹائم دیا نیو لینڈیپینڈنٹ کنٹریز نے تھرڈ ورڈ کنٹریز نے لیکن وہ ناکام ہوئی ناکام نہیں ہوئی وہ ظاہر آگے ترسیت آئی لیکن انیس سو نبیہ میں ہم کے حجمامک پیریڈ میں جس میں یو ایس کی حجمال اور اس میں وار ان ٹیرر یہ تو سب سے پہلے цию میں ملک وار ان تہر رہیں پڑ دانچسلیز میرے ہیں پیر پیر پیرا��زیسی، پیراけて ، بنانچسلیزیزشن پیشیaa last webinar н الگیamba joining پیر پیراoning ایک میرے آئی ها ہے خریفتائزیزanny이죠 پیراکیان کیا ہے پیراکیان کیا ہے تایر ریلگو üzer ارادی ہمارے اسید ہیں میراہ ریلویہ ہے پیراکیان کیا ہے میں اسے ہمارا آگا ہے تو مسنمارے ریلگو بتائیں ہیں کہ ویو ٹیو اور جو جو نیا رجیم ہے اس کے اندر گیارہ طریقے سے ان ملکوں کی پروپرٹی کو ری ڈیمائن لی جائے جا رہا ہے تو کھر آگے آتے ہیں تو وہ آرم ٹیرک شروع ہو جائے جائے جو جو اپیریلیزم کا جو نامت چہرہ ہے وہ پھر سامنے آتا ہے اور اس کا آپ کے سامنے دوہزار تین میں اراغوار ہے نائل ایل ایزم ہے افرانستان کا پھر یہ کوئی سیریہ لیوییہ آپ دیکھیں تو میری برگمیزیشن ہاتی تو یہ چلتی ہے اور اس دور میں ہمارا لیکن اب میں تھوڑا سائے بات بتاؤں گا جب میں تھرڈ ورڈ کی برگمیزیشن کی بات کر رہا تھا جب میں نحروب سے کارنوں کی بات کر رہا ہے تو یہ بتانا بھی ضروری ہے تو اس وقت حیرت انگیز کار پر تھرڈ ورڈ کسی اور پرس جا رہی تھی اور پاکستان جو تھا وہ سیٹو سینٹو بغداد ہے تو ہماری بہرک بری ساتھ دیا ہے بالکہ سوٹ سوڈ کے نام بھارت کہ کسی جو پھر سوڈ ورڈ پاکستان اس کے خلافہ کھٹا ہوئی پہ مجھل مدید ایک نام بھارت بہت بڑھ بہت بھرہ تقریقے سے بغداد مجھل ہونے سے ہی ہمارے تعلقات کے تھے وہ مسٹر سعودی عرب اور باقی ملک کے عرب میں ساتھ راپ ہو چکے ہیں تو ہماری بہر کی بری بری پالیسی رہی تو ہم پہلے ریسٹرن الائنز کے ساتھ گئے تو بعد میں سکسٹیز میں جب ہمیں سکسٹی کو نے اور سکسٹی فائیو کی وارڈ میں بیٹرے گیا گیا سیٹو اور سینٹو نے ہمیں بیٹرے گیا ہم دونوں میں تو ہم ایزا ایزلٹ دس ایلوزن ہو کہ ہم نے نان ارس میں چلے گئے ہم بائی اپارٹرزن کی پولیسی ہم نے اپنا ہی ہی انترنیشنل ریشن میں لیکن وہ بھی زیادہ دیر کام جام ہوئی تو ہم نے نان ارلائن مومنٹ میں گئے جس کی اپوزیشن جو ہے انڈیا نے کی کہ یہ تو ویسٹرن الائنز کا حصہ ہے تو سیٹو سینٹو تو وہ پیپر الائنز نے ہمارے لیے وہاں سے ہم نکلے تو نان ارلائن مومنٹ میں ہمیں جگہ مل گئی لیکن پھر سینٹی لائن نے پھر ہم نے کیسلا کیا کہ ہمیں ارلائنستان کی دیرمیٹس آرین آئے ہیں اور اپنا جو نان ارلائنڈ سٹیٹس تھا وہ جگہرائز کر گیا تو ہماری ریشنٹی تو بہت ساتھا ہے پھر انہی سنوے میں آپ پھر یہ تو ریشنٹ اسٹی آپ کو بتا ہوتا ہم نے وار انٹ ایرر پر انتہائی جسے کہنا تاریخ ہے خیون قسم کا سٹانس لیا تھا پر وار انٹ ایرر پر ہم نے جسال کیا رہا ہے اب بھی ہمارے اوپر ایک جو چلوار لٹکت رہی ہے تو آخری بات میں جو سمجھتا ہوں کنکلوزیڈ ہوں گی اور فائدہ دے گی میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ ہمیں انٹرنیشنلی ہم نام اچھ مانے پیئر میں داخل ہو گئے تو نائن الیون دیس سال ہماری پھٹائی بھی ہوتی رہی ساتھ ساتھ جو بھی ہوا اب ہم دوہزار چولہ میں چائنہ کی رائز شروع ہوتی ہے ہم سی پیک رائزہ بکتے ہیں ہم دوہزار دیس کرتا جاتے ہیں تو اب ہم کہاں پھر ہیں تو اس وقت اب ہم دوہزار چائنہ کی اور دنیا کے جو مسائل ہیں اس کے انتر جو اس میں مجھے لگ رہا کہ ہم نے اتفاق انٹرنیشنل ریلیشن میں کسی طور پر کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے آپ سمجھنے ہوگے اور زیادہ تفسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب اب جو مجھے رکھتا ہے کہ دنیا میں جتنی انیقوالیٹی بڑھ چکی ہے اور جس طریقے سے دنیا جو ہے وہ نیس میں کام کلائمیٹ کا کرسیس بھی آ رہا ہے انیقوالیٹی پہ بڑی تیزی سے بڑھ دی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بہت سکیلیں آئیں لیکن وہ تبدیلیت آیا رہا ہے انٹیلیکچول ایفرٹ میں مانتی ہے انٹیلیکٹیل ایفرٹ میں مانتی ہے تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو انڈیپینڈنس ہے ہماری بیٹ کاللائزیشن پاکستان کی انکوالیٹ تھی تو جہاں گریس ہی ہمارا آپ کو بتائی ہوگا وہ تھا کہلیں آپ کے دزنز یا ہنڈرز جو تھے بریٹش آفیسر جو ان کو اسی طرح اکھا گیا تو یہ ہمارا تو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری انکومپلیٹ دی کاللائزیشن ہوئی جیت کوشش ہوئی لیکن یہ ایک نیا فیلس ہوگا دوبارہ سے آدادیوں کا دی کاللائز ہونے کا دی کاللائزیشن کو سمجھنا اس کے ٹھولس اور مائنڈ کو دی کاللائز کرنا تو پہناہوں نے بڑا پہری بات کی تھی میں اس کا کنٹور ٹھول کار دو بات لیں ایک تو اس نے کہا تھا کہ جو انڈیپینڈنس ہے وہ کلچر آپ کو پہلے خود کو سمجھانا ہوگا کہ ہم کاللائز ہیں اور ہمیں اذار دوسرا ایک بڑا انکرسٹنگ ہے وہ کہتا تھا کہ ہم اذار ہوں گے تو ہمارا کلچر کیا ہوگا کیا ہمارا کلچر ویسرم کلچر ہوگا تو وہ کہتا ہے نہیں اس کے خلاف کو ہم لڑ کر علیہ دا ہو رہے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ کیا پھر ہمارا کلچر کی انویجنس ہوگا تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو ڈی جنریٹ ہو چکا ہے تین سو چار سو سال کی جو ہماری کلابی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کا نیا کلچر ستردل سے گلتا ہوگا تو ظاہر ہسٹری اور کاری اور کلوم ہمیں ڈائیٹ کریں گے تو ایک لمبی گلائی ہے تو تھانکیو بہر مچ بہت شکریہ ڈاب صاحب اب ہمارا یہ سیشن ابھی کچھ دیر مزید جاری رہے گا اور جو آپ کے questions وغیرہ ہوں وہ آپ براہ راس جو ہماری آرڈینس ہے وہ یہاں پہ کر لے گی اور جو ہمارے آن لائن لوگ ہیں ان کو وہ chat میں اپنا question شیئر کر لیں گے تو وہ question میں جو آپ صاحب کے آگے رکھوں گا اور سب سے پہلے میں خود ایک سوال آگے رکھتا ہوں مزید صاحب کے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ جب ہم انٹرنیشنل لاؤ کے یہ پیٹنس دیکھتے ہیں اور ہم انٹرنیشنل لاؤ میں یہ ادارے دیکھتے ہیں اب انٹرنیشنل لاؤ سے ایک تو مراد یقیناً وہ existing structures ہیں کہ جو قائم ہیں اور ایک وہ کہ جس انداز سے انٹرنیشنل لاؤ ایک یونیورسٹی کا discipline بنتا ہے تو ایک میرا سوال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لاؤ ایک یونیورسٹی کا discipline بنتا ہے اور لیگل ایڈیوٹیشن جو ہمارے ملک کے اندر رائج ہے جیسے یہاں پنجاب یونیورسٹی لاؤ کالیج اور اسی کے ساتھ ساتھ جیسے آپ پڑھا رہے ہیں لامس میں اور اور دیگر اداروں میں تو وہاں جو انٹرنیشنل لاؤ ہے اس میں جو necessary ایک decolonial syllabus ہے کیا وہ وجود رکھتا ہے یا وہ مکمل طور سے یونیورسٹی ایک یہ سوال اور دوسرا یہ سوال کہ جو انٹرنیشنل لاؤ کی یہ dimensions ہیں جو exploitative ہیں جس کے آگے تیسری دنیا کے ملک جو ہیں یا عالمی جنوب کے ملک وہ اپنی گزارشات سامنے رکھتے ہیں اپنے لیے کچھ چند حدود کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس انٹرنیشنل لاؤ کے existing structures کو اگر میں چاہوں گا کہ آپ بلکل ہماری نچلی سطح پہ جو طبقہ کام کرتا ہے جستجو کرتا ہے ملازمت پیشہ طبقہ ہے کام کرنے والے ہیں جو ملک کی economy میں اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں تو اس انٹرنیشنل لاؤ کے وہ پینل اقوامی structures اور ادھر سے ہمارا بلکل جو نچلہ تکتا ہے ہم اس کو فنال کی زبان میں ریچڈ آف دی ارد کہلیں افتاد گانے خواب کہلیں تو یہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی سمجھائیے کہ یہ کیا تھا لوگ کہتے ہیں یہ دو سوالات دو چیزیں ہیں کہ لاؤ جو ہے باقی ڈسپلم کی طرح باہر کے ملکوں میں بلکہ باقی ڈسپلم سے زیادہ مین سچین لاؤ پڑھا ہے لیکن وہاں ایک تریڈیشن اگزست کرتی ہے کریٹیکل لیگل سٹیڈیز ہے اس کے لاغہ کریٹیکل ریس کیری ہے اسے طریقے سے کریٹیکل سیمنیس کیری ہے تو پٹیکللی سیمنٹیز میں اس سے پہلے لیگل ریالیزم آیا تھا لیکن وہ بھی زیادہ within تو سپیشلی کریٹیکل لیگل سٹیڈیز اور کریٹیکل ریس کیری اور آپ کے لیے ایک خبر ہے کہ تل Ted Cruz اس نے سینیٹر ہے اس کا اور اس نے لاؤ بل پیش کیا ہے کہ کریٹیکل ریس کیری کو جنیورسٹیوں میں ناپڑایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریسزم کو اسپوس کرتی ہے کریس سسٹم کو تو سی آٹی وغیرہ وہاں موجود ہیں تو بہت حق تک کریٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ ایک ایڈیلیاں میں پینیٹریٹ کر چکی ہے سپیشلی کریٹیکل ٹرینڈ میں آ جاتا ہے جیسے ڈسکورس آنیلیسز ہے جیسے ڈیکنسٹریکشن ہے جیسے پوستوریل تھیری بہت سٹریکیے سے وہاں موجود ہے تو وہ بھی موجود ہیں لیکن دیفنیٹی جو فکو نے پاکتی وہ پڑی زبر تستا ہے کہ تھیلیو پڑ شھنسٹریکل پر اکیلے کیا نہیں ہے ہمارے پاس نہیں ہے یعنی جو ہے کیونکہ فکو آپ نے گوار کیا ہوگا کہ وہ ایڈیالوجی میں interested نہیں ہے وہ نالج کی production میں interested ہیں پھر نیالدہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ٹھیکنی کیونکہ اڈکیشن سے گلیٹریکی ہے دسکورس انیلیسز ہوتا ہے کہ ہے بہت سیمپل بڑا انٹرسٹنگ کانسیکٹ ہے کہ کرپشن ان ملکوں کا مسئلہ ہے اب جو دسکورس انیلیسز کیا کرے گا وہ جو مین سٹیم انیلیسز یا ریسرچ ہو گی ساری وہ کہہ کرے گی وہ جوننا شروع کر دے گی ہاں کرپشن ان ملکوں کا مسئلہ ہے کرپشن کی اس میں ہے وہ بھی تو کرپٹ ہے یہ بھی تو کرپٹ ہے بغیرہ بڑا اچھا دسکورس انیلیسز کیا کرے گا وہ اس کا ابجیکٹ اور سٹیڈی کرپشن ہی ہوگی اس کا ابجیکٹ اور سٹیڈی کرپشن کی ڈسکشن ہوگی کہ کھاں سے آ رہے گی تو وہ فوراں دیکھے گا وہ ہو کون کہہ رہا ہے کہ ان ملکوں کا مسئلہ کرپشن ہے اچھا آئی ایم ای ورلڈ بینک ہے اچھا یا آئی ایم ای ورلڈ بینک کے فلانے فلانے سینٹر فلانی فلانی یونیورسٹیز میں ہیں اردھ کا اپ مینم یہ وہ یہ سارے ہاروڈ کے پروپیسر ہیں اور یہ سسٹیڈی کرپشن ہی بڑی کونٹیٹیٹیو کوالیکیٹیو انیلسز دے رہے ہیں ہمارا مسئلہ کرپشن اچھا تو دسکورس انیلسز پہلے سورسس نولیڈ پڑکشن کلاش کرے گا سسٹیڈی پڑکشن کلاش کرے گا اب جب دیکھیں اپجیکٹ اپسیڈی کرپشن ہی رہا ہوگا تو پھر اس کی بنیاد پر وہ دیکھے گا کہ بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان ملکوں میں دروت نہیں ہو رہے ہی پاورٹی ہے تو اس کی وجہ کرپشن ہے حاصل میں وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان ملکوں میں جو دروت نہیں ہوئی اس کی وجہ مارکٹ اکانومی ہے اس کی وجہ سے کیریٹیڈیڈیویکوالٹی ہے ڈسورڈر اس وجہ سے ہے وائلنس اس وجہ سے وہ یہ ماننے کو تیار ہے تو دوسرا ایک کا بہت اپنا سوال ہے اس پر بھی راجہ طبالہ پرکشن اور راجہ طبال کا بہت اچھا اٹھ ہے کہ انڈرنیشنل لاؤ تو وہاں ڈیسائیڈ ہو رہا ہے لیکن ہم مارجنلائز کا اس میں تیار ہو رہے ہیں تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایسے لفت ایکسپیرینس کو ہی پیپل تو جیسے بچستہ کی مومنٹ تھی پریزیل میں پھر اسی طرح ایک ڈیان کی سٹرگل تھی آپ کے نانجمل نظارین پنجاب کی بھی سٹرگل رہا ہے تو لاؤ جو ہے مارجنلائز اپنی سٹرگل کے ذریعے بھی دناتے ہیں ان کی آواز پھر سنی جاتی ہے اور پھر جاتی ہے اب بہت ساری آزادی کی جنگیں ہیں وہ اب آپ دیکھیں یہ رائٹ آف سیلترمنیشن اب اس پر بڑے انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل ہے کہ میں نے تو کہہ دیا فضول ہے انٹرنیشنل لاؤ لیکن بہت سکتہ لائے کہ ہم نے رائٹ آف سیلترمنیشن یوز نہیں کیا بہت اچھے طریقے سے ہم نے بڑے اچھے طریقے سے آپ آرٹیک سکتہ کو بھی چینج دیا بڑے اچھے طریقے سے ہم ابھی تھوڑے افسے تک تو اسرائیل کو بھی ٹف ٹائم دے رہے ہیں اور پھر لسکن کی آزادی کا مقدمہ بہت سکتہ لائے وہ لوگوں کی سکتہلس انٹرنیشنل لاؤں لائکٹلی شیپ ہوتا ہے میں نے شروع میں کہا انٹرنیشنل لاؤں وہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں بیس طریقے جی اب ہم دو سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں اپیش رازی ساب کا سوال ہے are we prepared for cultural freedom and if it is so then according to you what dimensions will be what dimensions will be there for our culture اسی طرح ایک اور سوال ہے what are the biggest hurdles in the way of decolonization here in Pakistan how can the process be sped up اور اس کے بعد پھر ایک اور سوال ہے رید آفتر کا وہ آپ کود میں پڑ دیتا ہوں آپ باہد میں بھی دیکھ پائیں گے میں پڑ دیتا ہوں رید آفتر کا سوال ہے how do you see the linguistic terminology like the third world in international relations in international relations and IR law in indigenizing knowledge and studies of decoloniality asserting your implied 21st century as a potentially non-hegermonic barrier یہ سوالات کیا آپ کے سامنے اچھا ایک سوال تو مس ہوا لیکن بہت دونوں بہت شاندہ سوال ہیں اور ایک سوال ہے اور ایک سوال ہے ایک سوال ہے جس کا جواب میں نہیں دے سکتا لیکن میں اشارہ کر سکتا ہوں جس میں آپ لو وہ فوچر کے سکولر ہیں تو آپ کریں میں کون ہوں اب یہ بہت اہم سوال ہے تو مجھے لگتا کہ کہ ہم جو انڈیجنس سوچنا چاہ رہے ہیں original سوچنا چاہ رہے ہیں وہ بس گئے ہیں ایک طرف ہمارے بلینک طرف قسم کا بہت ہی پرابلم میں آیا ہوا two nation theory ہے ٹھیک ہے ملک ماننا پڑے گا کہ ہم عرب کا حصہ ہیں عرب civilisation کا حصہ پھر TLP آجاتی ہے پھر کچھ اور آجاتا ہے پھر آکے یہ لبائک آجاتی ہے تو کیا واقع ہم عرب civilisation کا حصہ ہیں اچھا لیکن یہاں سے ہم بھاگتے ہیں تو آگے ہمارے جو Liberals ہیں ان کا بھی ایک tragedy ہے وہ بنیادی طور پر جو ہماری socialist تحریک کی وہ بڑی حققت communist party of India اور communist party of India مارکسس کے نیچے رہی تھی اب communist party of India اور communist party of India مارکسس جو تھی وہ کانگریس کے پیچھے پیچھے چلتی تھی تو دوسر فاظ میں انڈین نیشنلیزم تو بہت سا لیٹریچر وہ بڑا رہن ہے جو سفتر رکھت سال لکھا گیا اور ان کا تاہی اب بہت سارے ہمارے Liberals ہیں وہ ہمیں انڈین سیویلیزیشن کا حصہ ثابت کرنا چاہتے ہیں میں کون ہوں میں پاکستانی کے طور پر نہ مانا کہ میں کون ہوں لیکن میں کون ہوں یہ خیتہ کیا ہے یہ یونک کیا ہے ہماری اس کے بلکے لئے اچھو اس کے حوالے سے میں ڈیفرنٹ آئیدل سے سمجھتا ہوں نہیں ہسٹری لکھنے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے کہ نہ میں اب وہ بھی ہوں نہ میں یہ ہوں نہ میں یہ ہوں میں وہ بھی ہوں میرا حجال ہے کہ ہم نے اسے قرض کنا لیا ہے حالانکہ ہمیں سیلیگریٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری دیورسٹی سیلیگریشن ہے ہم بلوچی بھی ہیں سندھی بھی ہیں ٹھیک ہے ایک کنٹری میں رہتے ہیں ایک ریجن میں رہتے ہیں سور دیورس اچھا ایک ہی سوپے کے اندر ڈیالیکس بدل جاتے ہیں لباس بدل جاتے ہیں وہاں جھو مر پڑھ رہا ہے ادھر جنوبی پنجاب میں اور ادھر بلک کہنے سے مراد ہے کہ جانتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے دونوں ہی نہیں شاید کوئی نہیں جو جسٹیفائی کرے گی بھائی میں نے آپ کہتا ہے کہ ہم دونوں طرف سے ہیں ہم کئی طرح سے کالونائز ہیں تو اب یہاں سے نکلنے کے لئے جو اندیجنس مطلب وہ ایک بندہ جواب نہیں دے سکتا بہت ایک سٹارٹ ہمیں نئے سری سے سوچنا ہوگا لیکن اپنی ہسٹری کو لوگوں کو کوئی پگری بانگ کر رہا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی توالی کروا رہا ہے these are the things to celebrate میں سے تو ہم ڈیبیلز نے ان کو کرس منا لیا ہے دوسری طرف کچھ اور مسئلہ بھی نہیں آکے آجاتا ہے بڑا امپورٹنٹ جو linguistic third world کے حوالے سے تو جب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہومی بھابا اس کے علاوہ feminists بھی اس term پر اتراس کرتے ہیں What is third world اس کے سمیہ اور اس کے سنیہ اسے دے سکتے ہیں third world میں gender B divided athlete divided اور ملکوں کے اپنے ذرمیان اندیگیا بہت پرکی آفتہ ہے سب سارا افریکا اس طرح نہیں ہے تو اس پر بڑا کچھا ایک ایک اٹھیکل ہے پھر بھابا کشنل بھابا کہ third world as a category of resistance نئی categories of resistance کے ساتھ exist کر سکتے ہیں کیا تو بہت اچھا ہے third world اگر باہل اگزست کرتی ہے یہ ابھی بھی یہ اس تارہ ہے سٹرگل کا تو جہاں اور سجیکٹ آف سٹرگل اگزست کر سکتے ہیں اگر اس کلونیلیزم وہاں تھرڈ ورڈ کی ایک اچھا اہم اس تارہ ہے اور میں سمجھتا ہوں جو تھرڈ ورڈ اپنے انٹرنیشنل کا والے ہیں انہوں نے اچھا نام بھی ہے the only hope کہ آگے تھرڈ ورڈ کا کوئی انٹرنیشنل مواہ ہو وہ میں تو وہاں سے دیکھتا ہوں اگر باہل اپنے آپ کو ترین پاکستان سے ایک سوال بھائی جی کون سا ہے سیگی رودین سیگی رودین ساپس بہلا ہاں مولا سوا اچھا جی انہوں نے کہا جی کہ ہم سپیڈ اپ کیسے کر سکتے ہیں دیکالونائزیشن کا پروسس جو ہے پاکستان نے what are the ways میری جس دیکھ ہم کافی پیچھے ہیں there is no way we can speed up بلکہ اور mess ہونے ہی کیا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں مجھے لگتا ہے کہ speed up کرنے کے بجائے process لوگوں کو دوبارہ سے embrace کرنا ہے کیونکہ میرے مزدیک وہ anti-eperialist نہیں ہو سکتا جو pro-people نام اور جو pro-people ہو sorry جو anti-eperialist نہیں ہو سکتا جو pro-people نام ہو کیونکہ imperialism سے لوگوں کو ساتھ لیے بغیر لڑائی نہیں ہو سکتا کی کہ کسی طریقے سے کوئی بندہ pro-people نہیں ہو سکتا جب تک وہ anti-eperialist نہ ہو تو یہ ایک 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 ہے مجھے لگا رہا ہے کہ ہم لوگوں کو جوڑنے میں اور thinking کا process کسی طرست ہوں مجھے لگا جوڑنے میں بڑائی مجھے 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 میسے مجھے آãos ہو مجھے 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 رکھتا جاتا ہے یہ مارکسٹر آگومنٹ ہے تو اس سوپر سٹرپچر آگومنٹ میں لاغ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے اب ہمارا جینی کا طریقہ انگریزوں سے یا ہمارے کورنل میں ماسٹر سے بہتر کیسے ہے یہ ہمارے انگر چار سو سال تک انٹلکیٹ کیا گیا پھر اس کے بعد ہماری وکیابلری چینج ہو گئی جس طرح سے وکیابلری کا ایک بات ہو رہی تھی وکیابلری بھی چینج ہو گئی یہ ہمارے انٹرنیشنل لوگ ایسے بھی مائٹرز رائٹ والے پرنسپل پر چلتا ہے اب بھی بڑے والے جو سٹیٹ سے وہ چھوٹے والے سٹیٹ کو بیسکلی ایک طرح سے پرنٹرول نہیں پیر رہے ہیں تو میرا سوال نماؤ کے آتا ہے کہ پہلی چیز پہلی چیز پہ یہ سٹیٹ اپریٹس والی لوگی الگوزر والی کہ ہم لوگ اپنے کسی طریقے ان کو چینج کریں گے آگے رسکلی چینج کریں گے لیکن سر یہ بہت زیادہ چیز ہے یہ ہمارے اندر یہ نکل کیٹ ہوئی بھی ہے کہ ہم ایک چیز کو بہتر مانتے ہیں تو ہم پہلی چیز اس چیز کو کس طرح سے آپ کے خیال سے وکیابلری سے ہٹ کر لا سکتے ہیں اپنے بیہیور کے اندر اور اپنا ہمارے جینے کے طریقے میں جہاں پر ہم اس پورے مائنٹسٹ کو کی مائنورٹی پلس ایک مجورٹی سے نکال سکیں دوسرا پورس نے میرا سوگرینٹی پر تھا کہ اکوارڈیو پوزیٹیو لاؤگ ہماری سوگرینٹی تب ہوگی مونٹی ویڈیو کا نینشن ہے جس میں چار چیزیں لکھی نہیں ہے اندر اندر کہ وہ پری ریکوزنس ہیں ڈو بھی ایسٹریٹ اور کوئی مانی جاتے لیے دا لگا اب سر ریالسٹکلی سکیلی ایمپریسیزم پر دیکھ کر یہ چیز تو ہوتی نہیں ہے کوئی بھی سکیل میرے خیال سے بلکہ اپنے خود کوئی بھی چیز نہیں کر رہا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بائیس آ رہی ہے کوئی نہ کوئی چیز آ رہی ہے جو اس کے ڈیسیڈن کو کئی نہ کئی موڑ رہی ہے تو تیوریس ٹوڈنس کے لحاظ سے تو فیلوسفی کے لحاظ سے تو وہ سب بھون نہیں رہا تو آپ کو نہیں لگتا یہ یہ بھی آپریشن ہے آپریشن ہے جو ہم آج تک فیس کر رہی ہیں اور اس کو کیٹر کرنا چاہیے اگر ہم اکنومکلی نہیں کر سکتے تو کیا ایسا طریقہ ہے کہ ہم دوسری طریقے سے اس آپریشن کو روک سکیں جو نیوکلرینلزم سے آ رہی ہے اچھا جی انہوں نے جو بہت شاندار ایک سوال کیا ہے کہ بنیادی طور پر تو اور انہوں نے کمہی سے اٹھائی یہ بات جان پر میں نے تھوڑی سی پتائی تھی وہ ایڈیالوجی ایڈیالوجیکل سٹیٹ ایڈیڈیس اچھا ہم اس کی ایک چلی میں تھوڑا سا ڈیک گراؤنڈ میں جا کے بتاتا ہوں کہ مارکسسٹ جو انہوں نے بتایا سٹکچر اور سپر سٹکچر جاتا ہے جو مارکسسٹ زیادہ ہس گئے تھے ایکنومک سٹرگل تھا ان کا خیال تھا کہ ایکنومک سٹرگل اگر ایکنومک سسٹم بدل دیں گے تو خیال آپ بھی بدل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سی ہم ایکنومک ریڈکشنیزم کہتے ہیں پھر ٹیکنولوجکل ریڈکشنیزم بھی ہیں تو یہ مارکسسٹ میں بہت زیادہ تھا تو گرامچی پہلا شاندار سکولر ہے اچھا وہ بتاتا ہے کہ نہیں گئی اگر سوسائٹی کو تم نے چین اچھا اس کیلئے بڑا سمپل تھا کہ اتنے سارے لوگ مزدور ہیں اور مزدوروں کے خیالات ہمارے پاس ہیں لیکن مزدور مسلمی کے ساتھ ہیں وہ کیوں ہیں تو اس نے پھر ٹیکنسیپ دیا ہے اجمنی کا کہ جو رولن کلاس ہے وہ صرف اپریس سے بھی کرتی بلکہ کنسینسس بھی لیتی ہے آئیڈیا سے لیے تو پھر وہ کہتا ہے اب بڑا شاندار آنسیپ ہے کہ اب آپ نے تو ان کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو اس کے لئے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کانٹر ہیڈمار اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے کہ آپ زمینوں پر قبضہ کریں فیکٹیوں پر قبضہ کریں آپ کو انہیں بن کرنا پڑے اس کا مطلب ایڈیلوجیکل اور پولیٹیکل سٹرگل کی امپورٹنس کو گرینچی نے بتایا تو اس نے کہا بھائی اس کے لئے اچھا پھر وار آف پوزیشن وار آف ملوور اچھا وہ کہتا ہے کہ وار آف پوزیشن پہلے لینی پڑے گی یعنی ایڈیلوجیکل پولیٹیکل سٹرگل کیا ہے وار آف پوزیشن ہے آپ کو کلیوں نے بتانا پڑے آپ کون ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا میسیج دیا ہے اور لڑنا پڑے گا آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا اچھا اس نے یہ تو بتا دیا گرینچی نے کہ آئیڈیالوجی اور ایڈیلوجیکل سٹرگل ایڈیلوجیکل سٹرگل ٹھیک ہے لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ایڈیالوجی کام کیسے کرتی تو ہمارے دوست میں جو بتایا پھر ایلتھوزر یہ بتاتا ہے ایڈیالوجی اور ایڈیلوجیکل سٹرگل ایڈیالوجی آپ کو یہاں سے اس قدر تیار کر دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ شاہرے پر پولیس والا کھڑا بھی نہ ہو تو آپ روک جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بندے کو ایڈیالوجی اسے کر رہی ہے hello for you میں تمہارے لئے ہوں اچھا اس تو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی اس کے لئے حالانکہ نہیں ہوتا تو ایڈیالوجی کام کیسے کرتی ہے یہ ایلتھوزر نے بتایا تو آپ کی بات درست ہے کہ ایڈیالوجیکل سٹیڈل کی امپورٹنٹس ہے پہلے دوسرا ایڈیالوجی اب دونوں طریقے سے کام کرتی ہے ایڈیالوجی کو ہم مارکسس کے کار غلط طریقے سے بھی لیتے ہیں ہم اس کو فالس کانشیسنیس لینا شروع کر دیتے ہیں حالانکہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اویرنیس نہیں ہے حالانکہ اس کے ہیے درست اس کانشیسنیس ہوتی ہے وہ ایک لوجک اور اس کی وجہ سے کام کر رہا ہوتا ہے اس پر کام ہوتا ہے تو میٹیریالیٹی آف ایڈیالوجی بڑی ہے تو نئی ایڈیالوجی کیا ہوتی کس طریقے سے وہ ان کے تو اسے ہم کانٹر ہیڈیمونی کہتے ہیں کانٹر ہیڈیمونی تو ہے وہ بھوڑ بھی ہیڈیمونی کلاس کا کام ہے ورکنگ کلاس کا کام ہے اس کی سٹرگل کے نظر میں آئے گئی وہ بھی بہر بیٹ کے نہیں بنائی جا کسی لیگ نے کسی یونیورسٹی میں بنائی جا کسی لیگ نے کسی یونیورسٹی میں بنائی جا کسی میرے کلیگ نے بڑا انشہ بکایا تھا کہ یونیورسٹی اور مارجنلائیس کلاس کے ساتھ جو تعلق ہے کریٹکل تھنکنگ کا اور امینسپیٹری پریکٹسز کا جنٹر کمینیشن جیسے پریکسز کہتے ہیں تیریان پریکٹس وہ وہ بہر بہر آکھے نہیں جا سکتے ہیں اور کونسا سوال تھا آپ کا تو سوبرانیٹی کے حوالے سے آپ کا ہم کیسے کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ سولیڈیریٹی سولیڈیریٹی کا حصول ہے انٹرنیشنل ہی ہم اور کچھ نہیں کر سکتے جہاں جہاں انڈیپینڈنس کی سرگلز جلویں ہیں مارجنلائیس کی سرگلز جلویں ہیں ان کے ساتھ جڑتے رہنا اور سولیڈیریٹی کرتے رہنا جیسے آج خلسٹیکیوں کے ساتھ کھڑے ہنے کی ضرورت ہے آج خلسٹیکیوں کے ساتھ کھڑے ہنے کی ضرورت ہے بہت شدید سے جاتی اوپر ہو رہی ہے تو یہ انٹرنیشنل اللہ کو بنالتا ہے کہ وہاں سکتہ سامدہ رہا انٹیشن کرتے ہیں آپ پیٹیشن پھائل کرتے ہیں آپ لوگوں کے سیگنیچرز دیتے ہیں تو تو آپ کو پہتا ہے دیلیکٹکلی یہ اوپر سے نہیں آتا یہ دیلیکٹکلی شیف ہوتا ہے ہماری سکتے ہیں fromích دیلو دیل موسیقی 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 ہے کہ وہ اس کے طور پر چلتا ہے یا کیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ چائنیز کی نیچر کیا ہے یہ کیا گلوگل کا حصہ ہے یا یہ کوئی الیدہ ہے اس کی نیچر چائنیز ہے یا یہ دونوں ہے یہ سوال بڑھائی ہے تو اس پر چیک وان لی کا ہے تو ہم ہم کی بوک ہے بہت ساری چیزیں میں نے پڑھی اور میں ایک سی کا کے حوالے سے لکھا بھی ہمیں تو یہ دون ہے کہ چائنیز کیپیٹل گلوگل کیپیٹل کا حصہ بھی ہے اور اس کے سپسکیٹ فیچر بھی کیونکہ یہ بہت زیادہ سٹیٹ ہوں گی ہیں تو لہٰذا اس کی اپنی کریکٹریسٹکس ہیں تو اس کا مکس ہے تو ایک چیز یہ دیکھیں لیکن سوال ہے کہ چائنیز کا رول ٹوورڈز اجمانک انٹرنیشنل اللہ کیا ہوتا ہے کیا وہ اسے ہی use کرے گا اسے oppose کرے گا تو اب اس پر اچھا ویسٹ کی تو میرے پاس تین سو سال کی ہسٹری ہے کلونیلزم کی چائنیز کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے انٹرنیشنل ہوگی اتنی بڑی ایک آنمی کا جو ہے ایڈمانک ایجنڈا ہے وہ کیسے انٹرنیشنل ہوتا ہے اس پر تو ویسٹ بھی نہیں پتہ تو لگتا یوں ہے کہ چائنیز جو ہے سیلیکٹیو ہے وہ چاہا کہ ہی کہ ہی وہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل لاؤ کو جوز کر رہا ہے جیسے اس نے کلائمیٹ چینج پر وہ آگے پڑھ کر لیڈرشپ دے رہا ہے اب اپنے تیس ویشن بھی دیجنا چروع ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے اسی ایکسپلینٹیٹیو انٹرنیشنل لاؤ کے اندر کو اپنی سید بنا ہے اور اس کو جوز کر رہا ہے اس کو رزسٹ رہا کرے گا یہ بھی آگے ہیں لیکن سو فار ایسے لگتا ہے جو میں نے بہت ساری لیڈنگز بہت زیادہ لاؤ کا لٹریچر پڑھا چائنے کے حوالے سے تو اس میں لگ رہا ہے یہ کہ نمبر ایک چائنیز کوشش کرتے ہیں کہ لوکل لاؤ کو آوائٹ کریں آر بیٹریشن پر زیادہ ہو جاتے ہیں صاف لاؤ کو پریفر کرتے ہیں آڈ لاؤ کو آوائٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ان کا ہے کہ بائی لیٹرل ایگریمنٹس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ملی لیٹرل ایگریمنٹس میں نہیں آتے تو لہذا ابھی تک ہمیں یہ سانیز نظر آ رہے ہیں لیکن جو میراج سی پیک میں لیبر پر کام ہے میں نے کچھ چھے پروجیکٹ دو سو انٹرویوز کیے تو جتنے پاکستان میں لیبر لوگ پروجیکٹس ہیں تو کلیر بھی چائنیز لیبر لوگز کو بلکل نہیں بانتے اچھا یونین بننے نہیں دیتے یونین بن جاتی ہے تو یونین کے ساتھ بیٹھنے تو تیار نہیں ہوتے یونین کے ساتھ جو ایگریمنٹس کر لیتے ہیں وہ اس سے بیٹری کر جاتے ہیں اور اس سے پیدا پہنے ہیں تو سو فار ہی ساتھ جاتے ہیں تو بھی دے کھنڈرام کیا پکتا ہے تو اس کے ساتھ جاتے ہیں باکی ہم چائے پر بھی توبی سی گفشل کریں شکریہ